تین خاتین سمیت 49 افراد کو حراست میں لے لیا ہے چیرمن پاکستان تحریک انصاف زمان پارک سے گرفتار عدالت نے توشا خانہ کیس میں سزا سنائی ہے پلس گرفتار کر کے ان کو اسلام آباد لے گئی کارکنان کا بھی سوالے سے اعتجاد سامنے آیا ہے اور پلس نے تین خاتین سمیت 49 افراد کو ابھی تک حراست میں لے لیا ہے اس حوالے سے چیرمن پاکستان تحریک انصاف زمان پارک سے گرفتار ہو گئے ہیں اس کے بعد کی یہ صورتحال ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس مطلق حسنین علاق ہمارے ساتھ ہیں حسنین بتائیے جا ہم اس زمان پاک موجود ہیں اور عدالتی حکمات پر توشہ خانہ کیس میں چیرمن تحریک انصاف کو ان کی رہائشگاہ سے یہاں سے گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو اڈیالا جل منتقل کیا جانے کے لیے اسلام آباد روانہ کر دیا تھا اسی تناظر میں جو کچھ کارکنان تھے وہ یہاں پر زمان پاک پہنچے تھے اور چیرمن تحریک انصاف کی گرفتاری کی خلاف وہ یہاں پر احتجاج کر رہے تھے جس کے اوپر پولیس کی جانب سے ایکشن لیتے ہوئے تین خواتین سمیت انتالیس جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے اس کے علاوہ اگر صورتحال کی بات کی جائے تو یہاں پر جو پولیس ہے اس کے جو دستے ہیں متعانات ہیں ان کی جانب سے جو سیچوئیشن ہے وہ کنٹرول کر لی گئی ہے یہاں پر اگر بات کی جائے کنار روڈ کی تو جمان پارک جو ہے عمران خان کی رہائشگاہ پر یہاں پر کنار روڈ پر بلکل جو ٹریفک ہے وہ رما دوا ہے کسی کی سمکہ کوئی ہنگامہ نہیں ہے یہاں پر کارکنان موجود نہیں ہے یہاں پر لیڈیز جو پولیس کانسٹیبل ہیں اور جو میل کانسٹیبل ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جو کہ یہاں پر صورتحال کی جو یقینی ہے اس کو بنا رہے ہیں کہ یہاں پر امن و امان کی جو صورتحال ہے اثار کرنے کے لیے پولیس وین موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو تمام صورتحال ہے وہ بلکل کلیر ہیں اور جو کارکنان تھے ان کو جیل منتقل کیا جائے گا اور ابھی یہ کہنا قبل وقت ہے کہ ان کے خلاف کونسا مقدمہ درج کیا جاتا ہے تاہم یہاں پر جو صورتحال ہے وہ پولیس کے انڈر کنٹرول ہے یہاں پر جو ٹریفک ہے کنار روڈ پر وہ بھی رما دوا ہے اور صورتحال انڈر کنٹرول ہے سنین بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے چیئرمن پی ٹی آئی گرفتار زمان پارک میں احتجاج پر انتالیس کارکنان کو حراست میں لے لیا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈی آئی جی انویسٹگیشن بھی موجود ہوں گے آپ کو بتا رہے ہیں چیئرمن پاکستان تریکن صاحب زمان پارک سے گرفتار ہو چکے ہیں اور عدالت نے توشہ خانہ کیس میں اس حوالے سے ان کو سزاز سنائی ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈی آئی جی انویسٹگیشن امران کشور صاحب موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا اس وقت زمان پارکی جو سیچویشن بنی ہوئی ہے کارکنان ابھی بھی کچھ تعداد میں ہیں جو سے مشتوئل نظر آ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سانیہ نو میں پہلے ہی واقع ہو چکا ہے تو تمام تر امن ومان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پولس کیا اقدامات کر رہی ہے کیا سیچویشن ہے سیکیورٹی کی جو کارکنان نے موقع پہ گرفتاری کے دوران میں مضامت کی ہے صرف ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے کسی سے کوئی باتیو کی نہیں کی گئی صرف جو مضامت کرنے والے تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اس کے علاوہ کوئی بھی جو کارکنان جو روڈ بلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قانون دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کو گرفتار کرتے ہیں ٹوٹل پینٹس گرفتار ہوئے ہیں اس سلسلے میں اور باقی کوئی بھی بلکل پیسول ہے کوئی کسی 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 کا انگامہ رہا ہے اس وقت یا کوئی بھی پروٹیس مولید نہیں آپ کو کیا لگتا ہے نو میں ہی جیسا واقعہ دوبارہ تو نہیں متوقع ہے اس وقت لاہور کے امنومان کے صورتحال کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں سوالے سے انڈر پنٹرول ہے اور تمام کسی 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 کی ایسے سیچویشن کریئٹ نہیں ہوگی بہت شکریہ آپ کے وقت کا چیئرمن پیٹ یا اگرفتاری کے بعد زمان پارک سے انتالیس کارپولان ہے جن کو زیر حراست لیا گیا ہے اور پولس خاصے متحرک دکھائی دے رہی ہے جس کمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لئے آگے بڑی اور آپ کا بتائیں شہر کی اپن مارکٹ میں مہنگائی کا بدترین توفان جاری ہے ویٹیلٹی سٹورز پر سستی آتے کے حصول نے بھی گریب طبقے کو رولا کر لگ دیا چینی کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئی ہیں جبکہ کولڈ رنگز کمپنیوں نے بھی نرک بڑھانے کا اندیا دے دیا لاہور میں مہنگائی آٹ آف کنٹرول شہر کی اپن مارکٹ میں پچاس کلوگرام چینی کا تھیلہ ایک سور پے اضافے سے سات ہزار ایک سور پے تک پہنچ گیا ہولسل میں چینی ایک سو بیالیس اور پرچون میں ایک سو پچاس سے ایک سو سار تک فروخت ہونے لگی چینی مہنگی ہونے پر کولڈ رنگ بنانے والی کمپنیوں نے ڈیر لیٹر بوتل کی قیمت بیس سور پے بڑھانے کا اندیا دے دیا دوسری طرف آٹے کے بڑھتے نرک بھی شہریوں کے لیے دردے سر بن گئے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹے کی سپلائی کام آنے کی وجہ سے کتاروں میں لگے لوگ آگ بگولہ ہونے لگے خواتین نے کہا اتنی گرمی کے باوجود آٹا نہ ملے تو ایسے یوٹیلٹی سٹور کو بند کر کے عوام کو زہر دے دیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت غریب طبقے کا خیال کرے اور ان کے لیے دو وقت کی روٹی کا سمار مہیا کرے کیم ایم محمد زائد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فارٹی ٹو مہنگائی کے اثرات محکمہ داک پر اثر انداز ہونے لگے پاکستان پوسٹ نے داک نرکوں میں پچاس فیصے تک اضافہ کر دیا بغیر ریجسٹری بیس گرام عام داک کے نرک بیس روپے سے بڑھا کر تیس روپے کر دیئے پچاس گرام تک داک کے نرک اٹیس روپے سے بڑھا کر ساٹھ روپے کر دیئے گئے مہنگائی کے اثرات محکمہ داک پر بھی اثر انداز ہونے لگے پاکستان پوسٹ نے داک نرکوں میں پچاس فیصے تک اضافہ کر دیا بغیر ریجسٹری 20 گرام عام ڈاک کے نرخ 20 روپے سے بڑھا کر 30 روپے کر دیا گئے 50 گرام تک ڈاک کے نرخ 38 روپے سے بڑھا کر 7 روپے 100 گرام ڈاک کے نرخ 50 روپے سے بڑھا کر 75 روپے 1 کلو ڈاک کے نرخ 200 روپے سے بڑھا کر 300 روپے کر دیا گئے کیش انڈیلیوری کے لیے اندرون شہر 250 گرام تک 55 روپے جبکہ 500 گرام تک کی ڈاک پر 80 روپے فیز ہوگی بیرون شہر کیش آن ڈیلیوری سیویس 250 گرام تک 87 روپے جبکہ 500 گرام ڈاک پر 122 روپے چارجز لاغو ہوں گے آگے بڑی اور آپ کو بتائیں اکبر چوک فلائی آور سیگنل فری کوریڈور منصوبے میں اہم پیش رفت فلائی آور کے بعد نو یوٹنز کے 88 پائلے مکمل ہیں جبکہ کونٹریکٹرز نے 8 گریڈ سڑکوں کی بحالی شروع کر دی اکبر چوک فلائی آور منصوبے کے نو یوٹنز کے لیے 88 پائلوں کو دو ہفتوں میں مکمل کر لیا بجموعی طور پر فلائی آور اور یوٹنز کی 241 پائلز ایک ماہ میں مکمل کی گئی فلائی آور کے پیلرز کے لیے 31 پائلز کیپ سو فیصد مکمل کر لی گئی 31 سٹرانزم 31 پیلرز اور 66 گریڈز کی تیاری بھی حتمی مراہم میں داخل ہو گئی نو یوٹنز میں سے چھ مکمل ہو گئے ہیں جبکہ تین پر کام جاری ہے اکبر چوک کے اطراف پہلے مرحلے میں مین کوریڈور کی بحالی کی جائے گی حالیہ باعشوں سے منصوبے کی تعمیر میں دس روز کام متاثر رہا ہے لاہور چڑیا گھر کی محرومی دور کرنے کا فیصلہ 146 نئے جانور آئیں گے سری لنکا سے ہاتھی آسٹریلیا سے کینگرو چین سے پانڈا آئے گا سفاری زو میں 142 اقسام کی سمندری حیات رکھی جائیں گے نگران وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں چڑیا گھروں کی اپگریڈیشن کی منظوری دے دی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کی زیرے صدارت اجلاس ہوا لاہور چڑیا گھر کی اپگریڈیشن اور ای ٹکٹنگ سسٹم متعارف کرانے کی منظوری دی گئی لاہور چڑیا گھر میں 144 سے زائد نئے جانور لائے جائیں گے زو کی ہل ٹوپ پر بڑھ سفاری بھی بنے گی اور نائٹ سفاری شروع کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی 142 اقسام کی سمندری حیات بھی رکھی جائیں گی دسٹرکٹ ایڈوکیشن ایٹھورٹی لاہور کی سستی پانچ ہزار سے زائد پرائیویٹ سکولوں کی ریجسٹریشن اور لائسنس کی تجدید التوا کا شکار لائسنس میں تجدید اور نئی ریجسٹریشن نہ ملنے سے ہزاروں بچوں کا تعلیمی سال زائع ہونے کا خرچہ پیدا ہو گیا دسٹرک ایڈوکیشن ایٹھورٹی کی سستی کے باعث پانچ ہزار سے زائد پرائیویٹ سکولوں کے ریجسٹریشن اور لائسنس کی تجدید التوا کا شکار ہے تجدید اور ریجسٹریشن نہ ملنے سے ہزاروں بچوں کا تعلیمی سال زائع ہونے کا خرچہ پیدا ہو گیا ہے تعلیمی بورڈز نے سکول کی ریجسٹریشن ختم ہونے پر داخلے وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے پرائیویٹ سکول مالکان ریجسٹریشن اور لائسنس میں تجدید نہ ہونے پر پریشان ہے پرائیویٹ سکول مالکان نے التوا میں پڑی تمام ریجسٹریشن کو فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے سکول مالکان نے الزام لگایا ہے کہ ڈسٹرک ریجسٹرنگ آتھورٹی نے جانبوچ کر پرائیویٹ سکول کی ریجسٹریشن اور تجدید روک رکھی ہے دوسری جانب ایڈوکیشن آتھورٹی کا کہنا ہے کہ سکولوں کی تحصیل کی سطح پر انسپیکشن کی جا رہی ہے بلڈنگ فٹنس سرٹیفیکیٹ، ہیلتھ سرٹیفیکیٹ، اسادسہ کی تنخواہیں اور سکول کانسل کا ریکارڈ دیکھا جا رہا ہے ریکارڈ دروست ہونے پر ہی سرٹیفیکیٹ جاری کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ بار کا خزانہ خالی ہو گیا چار ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر لاہور ہائی کورٹ بار کے ملازمین پریشانی میں مبتلا ہو گئے لاہور ہائی کورٹ بار کے ملازمین نے کہا ہے تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے رشتہ داروں نے ادھا دینا بھی چھوڑ دیا ہے صدر لاہور ہائی کورٹ بار اشتیاق اے خان کا کہنا ہے حکومتوں کو سیاسی وابستقی سے بالاتر ہو کر بار اسوسییشنز کو فنڈز دینے چاہیے نائب صدر ہائی کورٹ بار رابیہ باجوا نے کہا ہے انصاف کے فراہمی میں بار اسوسییشنز اہم سٹیک ہولڈرز ہیں اسے نظر انداز کرنا نائنصافی ہے حکومت بار اسوسییشنز کو فنڈز کی جلد فراہمی کو یقینی بنائے متعدد پولیس اب سران کو گریڈ 21 اور 20 میں ترقی دے دی گئی ترقی بانے والوں میں سہیل زفر چٹھا سیید علی ناصرس وی کیپٹن ڈیٹھائیڈ لیاقت علی ملک اور منتظر مہدی بھی شامل ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب مقصود الحسن کو گریڈ 21 میں ترقی مل گئی علی احمد ثابت قیانی ڈکٹر عبدالکریم اور مرزا فاران بیگ عمران ارشد محمد ادریس خاضی جمیل الرحمان کو بھی گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی ہے وقار عباسی محمد کامران خان مذر الحق کا کا خیل کو بھی 21 گریڈ میں ترقی مل گئی اسرار احمد خان وقار احمد منصور الحقرانہ روائے اجاز احمد مقدس حیدر محمد شویب خرم کی ڈی آئی جی کے آہدے پر ترقی دے دی گئے اسی طرح محمد سلمان توصیف حیدر سید حشمت کمال کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک منتظر مہدی فیصل عبداللہ کو بھی ڈی آئی جی کے آہدے پر ترقی مل گئی ہے شہر کی سڑکوں کی مرمت اور بحالی کے لیے الڈی اے میں ایم اینڈ آر ڈائریکٹوریٹ کے قیام کا آقاس ایم اینڈ آر کے قیام سے الڈی اے صوبائی دار الحکومت کی سڑکوں کی مرمت کا کام خود کرے گا کمیشنر لاہور اور ڈی جی الڈی اے محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اہم اجلاس میں چیف انجینئر الڈی اے اور چیف انجینئر ٹیپا نے ایم اینڈ آر ڈائریکٹوریٹ کے قیام پر بریفنگ دی بریفنگ میں بتایا گیا کہ پیچ ورک سائن بورڈز کی مرمت اور بحالی اور کرپ سٹونز کی فکسنگ اینڈ پینٹنگ اور دیگر کام کا بھی ایم اینڈ آر سیکشن کرے گا ایم اینڈ آر ڈائریکٹوریٹ ٹیپا کو ریپورٹ بھی اس حوالے سے کرے گا آئی جو پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 1787 کمپلینٹ سینٹر میں آن لائن کچہری لکا دی شہریوں کے مسائل کے ازالے کے لیے ڈی پی اوز کو ذاتی نگرانے کا ٹاسک دیا آن لائن کچہری میں آئی جو پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے لاہور سمیت مختلف ازلا کے شہریوں کے مسائل سنے مسائل کے ازالے میں تاخیر پر متعلقہ آئیس ٹی پی اوز کی باس پرس کی ان کا کہنا تھا تمام ڈی پی اوز 1787 پر مصول شکایات بارے سرکل افسران سے ہفتہ وار پروگریس ریپورٹ لے کر سینٹرل پولیس آفیس پھچوائیں لاہور آرٹس کاؤنسل الحمرہ کے ذریعہ تمام یومی استثالے کشمیر کے حوالے سے تقریب کا نقاط کیا گیا گورنر پنجاب محمد بلگو رحمان نے خصوصی شرکت کی الحمرہ کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کیلئے نکالی گئی ووک میں حصہ بھی لیا اور آرٹس کاؤنسل الحمرہ میں یوم احتثال کشمیر کے موقع پر نوائش کا بھی انقاط کیا گیا شہریوں نے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لئے پینٹنگز پیش کی گورنر پنجاب نے آرٹ گیلری کا دورہ کیا محمد بلگو رحمان کا کہنا تھا کہ مدین کشمیریوں کے خلاف ظالمانہ اقدامات کیے آج سے چار سال قبل پانچ اگز 2019 کو بھارت نے ناجائز اور غیر آئین ای اقدام کر کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا اس بھارتی اقدام سے مظلوم کشمیریوں کے وہ حقوق سلب کرنے کی جابرانہ اور ظالمانہ کوشش کی گئی جو ان کو بھارتی آئین کے آرٹیکل 37 اور آرٹیکل 35 اے کے تحت حاصل دے تقریب میں حریت رہنمہ محمد مشتاک شاہ کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر سیکٹری انفرمیشن علی نواز ملک سمیت الحمرہ کے افسران اور ملازمین اور شہری بھی شریک ہوئے تقریب سے خطاب میں حریت رہنمہ محمد مشتاک شاہ کا کہنا تھا کشمیر کے مسئلے کو عالمی برادری کو سنجیدہ لینا ہوگا تقریب میں طلبہ نے مینی نغموں پر پرفارمنس بھی پیش کی اور کشمیریوں سے بھرپور اظہار یک جہتی کا مظاہرہ کیا کشمیریوں سے یک جہتی کے لیے یو میں اس سے سال مرائے گیا یونیک گروپ آف انسٹیٹیوٹ نے بھی تقریب کا اعتماد کیا یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کے ڈاکٹر نسار احمد رانو آڈیٹوریم میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں بتایا گیا کہ گزشتہ چار برسوں کے دوران کشمیریوں پر جو قیامت برپا کی گئی ہے اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی چیئرمن یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خورم نے کہا کہ آزادی کی جدوجہت کرنے والے کشمیریوں پر مظالم دھائے جا رہے ہیں یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ کشمیر کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہو وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکے ان کو آزادی کی نعمت جو ہمیں میسر ہے وہ ان کو بھی میسر ہو ان کی مرضی کے مطابق ان کے خطے کا فیصلہ کیا جائے خوریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ چیئر پرسن پیس این کلچر آرگنائزیشن مشال ملک نے کہا کہ آدمی برادری کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کرواتے ہوئے بھارت کو کشمیر میں دراندازی اور دہشتگردی سے روکے اور کشمیریوں کو جینے کا بنیادی حق دلایا جائے دو دفع ریپورٹس بنائی ہیں پبلشت ہی ہیں جس کے پر بتایا ہے تقریب میں ریکٹر یونیک گروپ آف انسٹیوشنز پروفیسر عمجد دلی خان ڈیریکٹر یونیک گروپ پروفیسر وسیم انور چودری پروجیکٹ ڈیریکٹر پروفیسر ریحان سلیم ایڈیشنل ڈیریکٹر محمد عبداللہ پرنسپل ہیڈ آفیس فریحہ اشرت ہیڈ پرموشنز اینڈ میڈیا کمیونکیشنز پروفیسر ریاض الحق وائس پرنسپل ہیڈ آفیس عمران دار کے علاوہ ساتھ سا کی قصیر تعداد نے شرکت کی یومی اس تحصال کے موقع پر تقریب میں کشمیلیوں کے ساتھ بھرپوری ایک چہتی کا مظاہرہ کیا گیا کیمرامین رانا ازہر کے ساتھ مائدہ وحید سٹی فورٹی ٹو خبر ہے انٹیٹینمنٹ کی دنیا سے سٹیج ٹی وی اور فلم کی معروف اداکارہ خوشبو خان نے وزیر اعلیٰ پنزاب سید محسن نکوی آئی جی پنزاب عثمان انور اور سیسی پیو لاہور سے درخواست کر دی کہ ان کے خلاف جو سوشل میڈیا پر مہم چل رہی ہے اس پر قانونی کاروائے کی جائے مزید ان کا کیا کہنا تھا تفصیلات جان لیتے ہیں زین مدنی حسینی سے جی زین مدنی بتائیے گا موجود ہوں محفیل تیٹر میں جہاں پر سٹیج ٹی وی اور فلم کی نام ورد اگرہ خوشبو خان نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے سوشل میڈیا ایپس پر چند ڈانسر لڑکیاں جو ہیں وہ ان کے خلاف ایک مہم جو ہے وہ شروع ہوئی ہوئی ہے خوشبو خان نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ بھی اپلیکیشن دیتی ہیں تو ان کی اپلیکیشن پر تھانے کاروائی نہیں کرتا ایس ایچو جو ہے وہ جان بوچ کے جو ہے وہ ان کو بلاتا ہے کہ آپ تھانے آئے حفاظتی زمانہ جو ہے انہوں نے کروا لی ہے کیا اپیل کرنا چاہیں گی آپ سوشل میڈیا ایپس پر جو بھی چل رہا ہے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گی وزیراعلا پنجاب سے سی سی پیو لاہور سے آئی جی پنجاب سے میں آئی جی پنجاب سے سی سی پیو سے اور وزیراعلا سے اور میں اپنے جتنے بھی ہمارے عدلیاں ہیں جتنے بھی ہیں سارے میرے لیے بہت آنر کی جگہ ہیں اور لیکن مجھے صرف دکھ اس بات کا ہے کہ مطلب کہ اگر کل کو ہمارے ساتھ جو ہو جائے جو آج میرے ساتھ ہو گا ہے میں چاہتی ہوں کہ میں نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے میں نے بہت پوزیٹیو کی ہے میں نے کسی کو کوئی نیگٹیویٹی نہیں دکھائی اور میں چاہتی ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ اسی طرح مطلب کہ نہیں ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اور اس طرح کسی کیوں اور ڈی فیم کیا جائے تو دس اس نوٹ فیر میں صرف انصاف چاہتی ہوں یہ صرف میں نہیں ہمارے پاکستان کو گندہ کیا گیا ہے اور میں نہیں میں کیونکہ میں پاکستان کو پرزنٹ کرتی ہوں اور میں بچپن سے لئے اب تک میرا کوئی ایسا کریڈٹ گندہ نہیں ہے ان لوگوں نے میرا کریڈٹ گندہ کیا ان لوگوں نے مجھے ڈی فیم کیا تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس کا انصاف چاہیے مجھے انصاف ملنا چاہیے اور جو ایف آئی ایر کاٹی گئے ہیں جو تھرڈ کال مجھے کی گئے ہیں جو تھرڈ مجھے ملے ہیں اس کا بھی مجھے انصاف چاہیے تینک یو زین مدنی آپ کا بہت شکریہ اسے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے سٹی پوریڈو